اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا اپنا چینل جہاں میں آپ کے لئے بہت انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتی ہوں کہ کیسے آپ اپنے برڈز کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ نے انہیں کیا کیا ڈائیٹ دینی ہے اور آپ اپنے برڈز سے زیادہ زیادہ کیسے بریڈنگ حاصل کر سکتے ہیں آج بھی میں بات کرنے والی ہوں بریڈنگ کے ہی ٹوپک پہ کہ کون سے ایسے مہینے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے برڈز سے زیادہ زیادہ بریڈ حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ فرسٹ کلچ آنے کے بعد ہی دیسو پوائنٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکثر انڈے نکلتے ہیں یعنی انڈے انفرٹائل بھی ہو جاتے ہیں یا ایسے کوئی دوسرے ایشیوز سے دچار ہوتے ہیں موسم کا بھی بریڈنگ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رول ہے چلے تائم ویسٹ کیے بھی نہیں میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں کہ فرسٹ جسے آپ جانتے ہیں کہ بریڈنگ سٹارٹ کرنے کا عمل بھی موسم کے ساتھ بڑا اہم اس کا عمل دخل ہے کچھ لوگ سبتمبر اور اکتوبر میں بھی اپنے برڈز سے بریڈ حاصل کرتے ہیں کچھ پروفیشنل برڈز لبر اپنے برڈز سے دو کلچز لے رہے ہوتے ہیں اور انہیں ان دو کلچز سے ہی چار پانچ کلچز جتنی پروڈکشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ اتنا اچھا اپنے برڈز سے بریڈ لے رہے ہوتے ہیں اتن کہ وہ لوگ موسم کا خیال بہت ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھے بغیر اگر آپ اپنے برڈز کو باکسز لگا دیں گے تو انفرٹیلائٹی یا جو بچے نکلیں گے وہ جلد ایکسپائر ہو جائیں گے سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک یا دو دن سروائیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس میں جسٹ ویدر کا ہی نہیں میٹر کرتا بلکہ اور بھی بہت سی باتیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں جیسے کہ میں اپنی پریویس وی بہت سکتے ہیں جیسے کہ ایج کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ برڈز کے انوائیمنٹ بہت میٹر کرتا ہے ملٹی ویٹامنز بہت ضروری ہیں آپ کے برڈز کے لیے مینز کے بریڈنگ لینے کے لیے آپ کے برڈز کا کمپلیٹلی صحت مند ہیلتی ہونا بہت ضروری ہے ان کا انوائیمنٹ بہت سپیشل ہونا چاہیے جیسے کہ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں ایکسپین کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر جا کے کہ کس طرح سے آپ نے برڈز کو کیسا انوائیمنٹ پروائیڈ کرنا ہے کچھ لوگ سپتمبر میں باکس لگا دیتے ہیں یہ ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے خوش کھامائیں بہت زیادہ چلتی ہیں ہم گرمی سے سردی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ موسم ہر جاندار پر ایفیکٹیو ہوتا ہے جیسے کہ انسانوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے موسم کی چینجنگ کی وجہ سے اور جیسے جیسے ہمیڈیٹی لیو ہوتی اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ برڈز پر جو ایکس دیتے ہیں وہ انفرٹلائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بریڈنگ کے لیے منت بیسٹ ہوتے ہیں وہ ہیں دسمبر جنوری اور فیوری یہ تین مہینوں کی بریڈ ایک سائیڈ پر ہوتی ہے باقی نائن منت کی بریڈ ایک سائیڈ پر ہوتی ہے آپ ایسا اپنے برڈز پر ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں آپ بہت سے بھرپور فوائد سے دوچار ہوں گے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ان تین منت میں آپ کس حد تک اپنے برڈ سے بریڈنگ لے سکتے ہیں ان تین منت میں برڈز کی کوالیٹی گروت بہت پیسٹ ہوتی ہے ان تین منت موسم بہت اچھا رہتا ہے ہمیڈیٹی کا لیول بھی بہت نارمل ہوتا ہے میں بار بار آپ ہمیڈیٹی کی بات کرتی ہوں میں بتاتی چلوں کہ ہمیڈیٹی مینز کے ہوا میں نمی بسیکلی اس کا تعلق ہمارے سانس کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ ہمیڈیٹی نارمل ہوتی ہے تو برڈز کیلئے سانس لینا آسان ہوتا ہے جو ان کے نیو بورن بچے ہوتے ہیں بر تو اگر ہمیڈیٹی بہت لو ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایکسپائر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر وہ ایک یا دو دن حد ایک یا دو دن وہ سروائیو کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے برڈز کو آپ نے نارمل قسم کی ہمیڈیٹی میں رکھنا ہے نہ تو وہ لو ہونے چاہیے نہ ہائے ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سردیوں میں اپنے برڈز کو تھنڈی ہوا سے بھی بچانا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ تھنڈی ہوا نہ پڑے آپ ان کے شیڈز کو ایر ٹائٹ کر دیں کورڈ کر دیں تاکہ ان میں کسی طرف سے تھنڈی ہوا نہ آ سکے اسی طرح آپ نے اپنے برڈز کو گرمیوں میں بھی بلکل ایسے ہی کیر کرنی ہے اگر آپ اپنے برڈز سے گرمیوں میں بریڈ لے رہے ہیں تو آپ نے ان کو گرم لو سے بچانا ہے 40, 38, 40 تک تو نارمل ٹمپریچر ہے ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہونے لیکن اگر اس سے اوپر ٹمپریچر جاتا ہے تو آپ نے اپنے برڈز کا بہت خیال کرنا ہے اور میں ایسا بھی نہیں کہہ رہی کہ 40 تک اگر تمپریچر سالا جائے تو گرمی ہے تو آپ نے اپنے برڈز کو کولر یا پنکھے کے نیچے نہیں رکھنا ایسا بھی نہیں ہے گرمی تو گرمی ہے آپ نے اپنے برڈز کا بہت خیال رکھنا ہے پنکھا لگا کے دینا ہے اگر آپ کولر افورڈ کر سکتے ہیں اسی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا کے اپنے برڈز کو دیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے بہت سی اپنی پریویس ویڈیوز میں ایسی خوراکیں بتائی ہیں جو آپ نے اپنے برڈز کو دینی ہے جس سے انہیں تھنڈ سے بچایا جا سکے ان کے برڈز کی گروہ اچھی ہو سکے اور بریڈنگ بھی بہت اچھی ہو سکے دسمبر اور جنوری کے دنوں میں اپنے برڈز کی بریڈ کو اینالائز کرنا ہے آپ نے اکتوبر اور نومبر میں بھی اگر آپ اپنے برڈز بریڈ لے لیں اپنے برڈز سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ڈیڈ شیلز اور انفرٹالیٹی کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے برڈز سے بریڈ لینے کے لیے آپ کے لیے یہ تھری منٹس بہت امپورٹنٹ ہے جن میں میں نے بات کی دسمبر جنوری اور فیبرری کیونکہ ان تین منٹس میں موسم بہت ہی نورمل رہتا ہے برڈز کے لیے ان کی بریڈنگ کے لیے بہت ہی بیٹر ہے اور باقی دوسری چیزیں جن میں بات کرتے چلوں کہ آپ اپنے برڈز کی ڈائیٹ اچھی رکھیں آپ ان کو نورمل اور سیکیور انوائرمنٹ پروائیڈ کریں اور آپ ان کی ایجز کا خیال رکھیں یہ تمام چیزیں جو بریڈنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں ہوپفلی آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کون سے ایسے تھری منٹس ہیں جن میں آپ اپنے برڈز سے بریڈنگ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور ساتھ ساتھ آپ کو ان تھری منٹس میں اپنے برڈز کو کیسے خیال رکھنا ہے اور کیسے انہیں تھنڈی آواز سے بچانا ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ